گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر بال ہے اور میرے پاس دو گلاز ہیں اور چوکے نیچے سے بالکل سے خالی ہے ان کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے دوستو اس پیپر بال کو اس گلاز کی نیچے میں رکھنے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں رکھ دیا ہے رو بھی اس کے اوپر میجک ہو رہا ہے آپ راکا ٹاورا گلیگلی چھو میجک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیچے سے بال گل quickest ہو چکی ہے غائب ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہو چکی ہے غائب اب کیا کروں گا میں دوبارہ لانے والا ہوں پھر میجک کیا لے آیا ہوں اس کے اندر دوسرے کے اندر ڈال رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈل چکی ہے چکر کے آپ کو میں بتا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں پھر سے میں نے اس کو اپن کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں بال ٹرانسفر ہو چکی ہے میجکلی دوسرے کے اندر آپ دیکھ کے آپ کیوں کو کہ سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوستو تو پارہ سے میں اب اس کے اوپر میجک کروں گا اس بال کو دوسرے میں پہنچا دوں گا میجک دوستو ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بال آ چکی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آ چکی ہے ہماری بال بہت زبردست میجک پھر آورا کا ڈاورا گلی گلی اب دونوں کے اندر سے غائب ہو گئی ہے بال دیکھ سکتے ہیں دوستو کمال کا میجک ٹرک ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اب اس میجک کا میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو سیکریٹ یا ٹیٹوریل آپ دیکھ سکتے ہیں دو پیپر بال آپ کو چاہیے ہوں گی اس میجک کو کرنے کے لئے بلکل سمبل سی دو پیپر بال ہونی چاہیے ایک جیسی دونوں کی دونوں اور آپ کو گلاس چاہیے دیکھ سکتے ہیں ان گلاس میں کٹس لگے ہوں ہیں اس طرح سے سارا میجک یہی سے پرفارم کیا جاتا ہے دوستو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کی نیچے بال پکڑ رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کو دوسری دیکھیں بال ہے بلکل سمبل اور اس کو جیسے ہی میں رکھوں گا اور اس کی باگ سائٹ سے میں اس کو پوش کر کے رکھوں گا آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے dوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کر دیا ہے پوش دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پوش کر کے اس کو اٹھا لیں گے جب بال چھوڑنے ہوگی پھر پوش نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جب پکڑنے ہوگی اس کو پش کر کے اوپر کی جانب اٹھانا ہے تو یہ اس طریقے سے ہی دوستو حاجی کلی میجک پرفارم ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سے میں نے پریس کیا ہوا ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں دو چوڑیاں ہیں ایک کارڈ بورڈ کا پیس ہے میرے ہاتھ کے اندر اور ایک کوئن ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب ان چوڑیوں کو میں اس کوئن کو وینش کروں گا اس چوڑیوں کی مدد سے اس کارڈ بورڈ کا جو چھوٹا سا پیس ہے اور یہ کوئن ہے اس کو وینش میں کرنے والا ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے دوستو میں سب سے پہلے اس کارڈ بورڈ کی پیس کو رکھتا ہوں چوڑی کے اوپر اور پھر اس کو میں رکھتا ہوں کوئن کے اوپر ابھی میچ کروں گا آوارا کا ڈاوارا گلی گلی چھو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئن وہیں پر مجود ہے غائب نہیں ہوا ہے دوبارہ سے ایک منٹر پر ٹرائی کریں گے دونوں چوڑیوں کو رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی دونوں چوڑیوں کو میں نے اوپر نیچے رکھا اور پھر میں رکھ دیا اس کو کوئن کے اوپر اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا کرتا ہوں میچک آوارا کا ڈاوارا گلی گلی چھو دوستو میچک ہو چکا ہے ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے کوئن ہو چکا ہے کمپلیٹلی غائب اور وینش آپ دیکھ سکتے ہیں کوئن ہمارا ان دونوں چوڑیوں کے نیچے سے ہو چکا ہے غائب اب دوبارہ دوست دوست کو میں لانے والا ہوں کارڈ رکھا میں نے اس کے اوپر اور پھر میں نے اس کے اوپر دونوں چوڑیاں رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں کھینچوں گا ون ٹو اینڈ تری دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ پھر سے کوئن ہمارا آ چکا ہے باہر آپ کی آنکھوں کے تو دوستو یہ بہت ہی آسانی سے وینش ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو گر یہ کن نہیں آتا تمہیں کر کے بتانے والا دیکھ سکتے ہیں نوٹ کو میں نے رکھ دیا ہے اس کے بعد کارڈ کے پیس کو میں نے رکھا ایک چوڑی کے اوپر اور پھر میں نے دوسری چوڑی کے اوپر رکھا اور پھر دونوں کو میں نے رکھا نوٹ کے اوپر آورا کا ڈاورا گلی گلی چو دوستو ہو چکا ہے مینش اب دیکھیں وان ٹیو ٹری ہو چکا ہے ہمارا نوٹ آئے اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا نوٹ بلکل سے کمپلیٹلی آئے ہو چکا ہے اب دوبارہ لانے والا ہوں میں اس کے پر میجک کر رہا ہوں ہو چکا ہے میجک اور آ چکا ہے ہمارا نوٹ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنون سے ہمارا نوٹ آ چکا ہے بہت بہت آسان دس روپے کا نوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چارٹ ہے ہارڈ چارٹ جس کو کہتے ہیں جو کہ کلاس روم مغیرہ میں لگاتے ہیں نیچے ٹیبل ہے اور اوپر چارٹ پڑا ہے ٹھیک ہے دوستو پھر اس چوڑی کے ساتھ یہی چارٹ میں نے کٹ کر لگا ہوا ہے جو بلکل سیم سیم ہونی چاہیے دونوں ٹھیک ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں کٹ کر گول لگا ہے بیچ میں سے پتہ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کوئن کے اوپر میں جیسے ہی اس کو رکھوں گا دیکھ سکتے ہیں دوسری چوڑی خالی ہے اور اس کے ساتھ چارٹ لگا ہوا ہے جو کہ آپ کو دکھ رہا ہے کلیر سے نیچے دیکھ سکتے ہیں اب اس کوئن کے اوپر میں نے رکھی ہے دیکھ سکتے ہیں فینش ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر خالی رکھیں گے تو سامنی نظر آئے گا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں سیمپل اور دس روپے کا نوٹ ہے میرے ہاتھ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل سا بیس میں نے اس کو فٹ کر کے ڈال رہا ہوں بلکل سیمپل ہے اس میں کوئی تیر کمان نہیں ہے سیمپل میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا کرتا ہوں میک بلکل سیمپل اب دیکھ سکتے ہیں آورا کا ڈاورا گلی گلی چھو ہو چکا ہے میک دیکھیں گے اس کے نوٹ اب دیکھ سکتے ہیں سیمپل دس کا بہر آ چکا ہے بیس کا اس کے اندر ہی موجود ہے باکس کے اندر ٹھیک ہے اب اس کو میں کلوز کر کے اپنے ہاتھ کے اندر پکڑتا ہوں جیسے ہی میں باہر نکال گا دوستو یہ بیس روپے میں چینج ہو جائے گا دیکھ انبلیویبل میجک آپ سے سامنے پرفارم ہو چکا ہے دوستو اب اس میجک کا میں آپ کو سیکرٹ بتانے والا ہوں اس میجک کا دوستو اس کا ٹرٹوریل بہت ایزی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیمپل سا آپ کو کرنے کے لیے دس روپے کا نوٹ چاہی ہو ایک نہیں بلکہ دو نوٹ ٹھیک ہے ایک کو بیس روپے کے نوٹ کے پیچھے اس ڈبل ٹیپ کی مدد سے آپ نے چھپکا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھپکا کے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کلوز کریں گے ایک طرف سے دس روپے دوسری بن جائے گا دیکھ آپ دیکھ بلکل سمپل سمپل آپ نے دونوں نوٹ بتا دینے ہیں سب کو ٹھیک ہے پھر آپ نے 20 کا نیچے رکھ رکھ کے اوپر دس روپے کا رکھنا ہے پھر گائز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل سا میرے ہاتھ کے اندر ایک پیپر ہے اور اس کو میں پھاڑ دنے ھوالا ہوں دیکھ سکتے ہیں میں اس میں اس کو شیٹ کر دیا ہے اور اب دوستو اب اس کو میں اپنے ہاتھ میں لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھ میں لیا ہے اور یہ کالز چھوٹ چکا ہے جو میں نے پھاڑا تھا میجک ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے میجک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیپر جو آپ دی آنکھوں کے سامنے پھٹ چکا تھا وہ دوبارہ سے آپ دی آنکھوں کے سامنے کمپلیٹ ہو چکا ہے بلکل سمپل سا پھاڑ کے دوبارہ سے دوبارہ ہم نے ضرورت ہوگی بلکل سمپل س ایک کو بلکل فولڈ کر کے آپ نے بلکل اس ٹبل ٹیپ کے ساتھ چپکا دینا ہے پیچھے کی جانب تاکہ نظر نہ آئے ٹھیک ہے اور آگے سے آپ نے اس کو پھاڑ کے آپ نے کھا کرنا ہے بلکل سمپل سا اس کو اپنے رول بنانا ہے کھول کر کے آپ میں ڈال نا ہے باہر ہی اس کو چپکا دینا دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے چپکا دینا ہے دوسرے کو ادھا کے مکٹ میں اس طرح سے کسیڑ دینا دوسری طرف سے نیچے پھینک دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے